میں پربو کو دنیاواد دیتا ہوں یہ صبح ہمارے پریوار کے ساتھ یہاں بلکم کلیسیا کے ساتھ صحبہ کتہ رکھنے کا موقع ملا اور آپ لوگ ہمیشہ ہمارے لئے پراتنہ کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو بھی دنیاواد دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ پدھوں کو ہم لوگ پڑھیں گے چاہو تیرہ واد دھیائے سے ہم لوگ پہلے ایک سے تین تک پڑھیں گے ایک چاہتر ترین ورسیس 1-3 کوئی ایک زند پڑھی ہمارے لی ماراتھی یا کندر میں ایک چاہتر ترین ورسیس 1-3 کوئی ایک زند پڑھیں گے تین کھی نوانگی کھی تینکیو کھر میں شوال ان پڑھے ورسیس پر آشروع دیں ابھی تھوڑا سا یہ انٹیوک کی کلیسیا انٹیوک کی منڈلی کی بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ منان کریں گے یہ منڈلی کیسا ہے اور میں آج سوچ رہا تھا کی کیا ویشہ پر بات کروں کی من میں بہت سارے ویچار ہے تو میرا دھیان وہ خوبلی میرچ خوبلی پیسنجر ٹرین کے ور چلا گیا کتنے لوگ اس پیسنجر ٹرین میں بیٹھا ہے ہوبلی سے شروع ہوتا ہے بیلگام وہ دھاروارٹ سب جگہ پروس کر کے میرچ تک پوچھتا ہے پھر میرچ سے واپس ہوبلی جاتا ہے کتنے لوگ اس ٹرین میں گیا بہت سارے لوگ استعمال ٹھیک ہے ہوبلی جانے کے لئے یا میرچ جانے کے لئے وہ ٹرین ایک دم سستے میں آپ جا ستے ابھی کتنا روپے ٹکیٹ ہے معلوم نہیں تب دس روپے بیس روپے ٹکیٹ ہوتا تھا ابھی کتنا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں کیوں اس ٹرین کے باہر میں پیسنجر ٹرین کے باہر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پروس کے داشتروں جو بیلگام سے میرچ آتے تھے یا ہوبلی جاتے تھے یا دھاروارٹ آتے تھے اس ٹرین کا اپیوگ وہ لوگ کرتے تھے چاہے وہ انڈرو جان ہو میرچ کار انکل ہو یا کرسٹفر انکل ہو یا دھائیں نندہ وڑے ہو یا جو بھی پرچارک میرچ میں آتے تھے وہ اس ٹرین کا اپیوگ کر کے آتے تھے پربو کا کام اس اوپلی میرچ پیسنجر کے جریے بہت کام ہوا اور اس شیطر کے بارے میں بھی میں سوچ رہا تھا اوپلی ٹو میرچ یہاں پربو کے دھاسوں کا ضرورت ہے یا نہیں ہے ایک زمان میں یہاں پانچ پرچارک یہاں پہچے تھے ابھی یہاں ہم لوگ پڑھیں بارنباس ہے سائیمن ہے لوسیس ہے منیا ہے اور سوڑ بھی پانچ ان ہے ابھی وہ ایسے پرچارک آ کے چلے گے پربو کا کام کر کے چلے گئے ابھی کون کرے گا اس ٹرین کا اپیوگ کسی رہا کسی کو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹرین نہیں ٹھیک ہے موٹر سائیکل ہو یا آج سب کے پاس فور ویلر بھی ہے پربو نے آپ کو بہت آشیروا دیا تو اس فور ویلر کا اپیوگ بھی آپ کر سکتے سو سمچار کو ہینا نگلے لیکن یہ انٹیوک کے مانڈلی کے بارو میں جب آن سوچتے ہیں اس کا شروعہ کچھا اس کا شروعہ کچھا کس نے اس مانڈلی کو شروعہ کیا کیا پترس نے اس مانڈلی کا شروعہ کیا پیٹر نہیں کیا سٹیفن سٹیفن کے بارو میں ہم لوگ چھے اور ساتھ دھیانے پڑھتے سٹیفن کون تھا کیا رہے ایک سیوک تھا اس کو چنہ ہوا تھا ویدواؤں تھا کھانا دینے کے لئے ان کا سنبھالنے کے لئے سٹیفن کون کیا اور سب سے لنبا پرچار جو جس نے اگر کیا جس کا ریکارڈ ہوا ہے بائبل میں وہ سٹیفن کون سٹیفن نے کیا اس مانڈلی کا شروعہ کیا نہیں کس نے اس مانڈلی کا شروعہ کیا انٹیوک کا مانڈلی اور یہ انٹیوک کا مانڈلی جب ہم دیکھتے ہیں یہ یہ یروشلیم کا مانڈلی سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جب آپ پریریتوں کا کام کو پڑھیں گے کیونکہ اس مانڈلی سے دو ویشیش لوگوں کا کمنٹیشن ہوا کمنٹیشن کا شب کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہندی یا مراتھی میں کیا what is the word for کمنٹیشن anybody نیروڑنے نیروڑنے sorry this one is very important نیروڑنے ok they are chosen مرنب یہ لوگ ابھی پربو کا کام کرنے کے لیے چنے ہوئے لیکن کس نے چنا ان کو مانڈلی نے چنا گیا نہیں یہاں جب ہم پڑھتے ہیں پویتر آتما نے ان کو چنا اور یہ پول اور برنباس یہاں بیشول اور برنباس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پویتر آتما نے ان کو چنا اس کام کے لیے تو اس مانڈلی کا شروعات اگر آپ جانا چاہتے ہیں تھوڑا پیچھے آئیے چپٹر 11 اور اس کا 19 پر چپٹر 11 ورس 19 ایکس چپٹر 11 ورس 19 ہندی میں ایسا لکھا ہے اب وہ لوگ اس کلیش کے مارے جو سٹیفنوس کے کارن پڑا تھا تیتر بیتر ہو گئے تھے اور وہ پھرتے پھرتے فینکے اور کپروس اور انتیکیا میں پہنچے پرنتو یہودیوں کو چھوڑ کسی اور کو وچن نہ سناتے تھے بیسپک پرنتو ان میں سے کتنے کرپوسی اور کروینی تھے جو انتیکیا میں آ کر یونانی اونگ کو بھی پربو ایشو کیشو سمچار کی باتیں سنانے لگے تو کون لوگ تھے ان کا نام دیا گیا نہیں انتیکیا منڈلی کا شروعات کیسا ہوا کچھ بھائی لوگ کلیش کے وجہ سے بھاگ گئے سنکٹ آئے یروشلی میں یروشلی میں تو ان کو بھاگنا پڑا مسیح لوگوں کا چھل ہو رہا تھا چار ہو رہا ان کے اوپر تو اس کے وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا اور جب بھاگے کوئی ایرتیوک پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے کیا کیا سو سمچہ سنائے اور جب سو سمچہ سنائے تو انتیکیا میں کیا ہوا ایک منڈلی ایک کلیشیا ٹھیک ہے ایک کلیشیا وہاں پر شروع ہوا تو آم آدمی نے وہاں سو سمچہ سنائے اور کام شروع ہوا اور وہ منڈلی انتیکیا کا منڈلی یروشلیم کا منڈلی سے بھی جارہ ایمپورٹنٹ ہو گیا تو یہ میرا بات نہیں ہے پرابو کا بات کیا ہے یہاں پر سیکھنے کے لئے کیا ہے ہم سب آم لوگ ہیں نا کینے یا کوئی کوئی ایمیانجلیس کتنے بھی ایمیانجلیس ہے یہاں پر سب آم لوگ وشواشی لوگ ہیں آپ یہ پرابو کا کام کر سکتے ہیں اگر کہیں اور کسی گاؤں میں پرابو آپ کو لے کر جا رہا ہے سو سمچہ سنائیے اور اگر کسی کا ادھار ہوگا تو وہاں کلیشیا شروع ہو سکتا ہے تو آم آدمی آم لوگوں نے آم وشواشیوں نے اس انتیوکا کامنڈلی کو شروع کیا اور چب شروع ہوا یروشلیم میں خبر آیا تو یروشلیم سے انہوں نے بارنباس کو بہجا بارنباس آ کر دیکھتا ہے ہاں سرچ میں یہ لوگ ادھار پائے ہیں تو اس نے دیکھا تھی کہ ان کو سکھانے کے لئے کسی وشیش آدمی کا ضرورت ہے تو بارنباس کہاں جاتا ہے کس کے پاس جاتا ہے یروشلیم واپس جاتا ہے کسی بائیبل ٹیچر کو لانے کے لئے نہیں وہ تا یروشلیم میں سب بڑے بڑے لوگ پترس ہے یوہن نا ہے یاکوب ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہاں لانا تھوڑا سا مشکل ہوگا ہم شاول کو لے کر آتے ہیں کس کو لے کر آئیں گے شاول وہ پہلا مانڈلی کو کیا کرتا تھا چھل کرتا تھا اس کو ہم لے کر آئیں گے اس کا ادار ہوا وہ اچھا بائیبل ٹیچر ہے تو اس کو لے کر آیا اور جب وہاں پر انتیکیہ میں انہوں نے بارنباس اور پاول نے پرچار کیا وہ مانڈلی کیا ہوا اور بھی بڑھتا گیا اور یہ خریشٹین یا مسیح شب سب سے پہلے کہاں پر استعمال ہوا کونسا مانڈلی کے لوگوں کے بارے میں بولا گیا تھا یہ انتیکیہ گیارہ ادھیائے اور اس کا چھبیس پت میں وہاں پر لکھا ہے کہ اور ایک ورس تک کلیشیا کے ساتھ ملتے اور بہت لوگوں کو اپدیش دیتے رہے اور چیلے سب سے پہلے انتیکیہ ہی میں مسیحی کہلائے تو انتیکیہ کا منڈلی سے بلگام کا منڈلی تو بھی بہت کچھ سکھنے کو اور یہ مسیح شب یا خریسٹین یہ شب بشواسی آپس میں نہیں دیا یہ ان کو شرمہ شرمیندہ کرنے کے لئے ان کو بولا ارے یہ تو ایشو مسیح کے گلام لوگ ہیں ایشو کے گلام ہے یہ اس لئے ان کو یہ نام دیا جب کوئی کسی کے گلام بن دیتے تو ان کا جو مالک ہے اس کا نام سے ان کو شرمیندہ بھی کر دیا جاتا تو لوگوں کو شرمیندہ کرنے کے لئے بولتے تھے یہ مسیح کے لوگ لیکن مسیح کے لوگ وشواس کے لوگ سوچھا یہ تو نام بلکل صحیح ہے ہم سچ میں ایشو مسیح کے ہی گلام ہیں اور یہ نام سے آج ہم لوگوں کو پہچانا جاتا ہے ویسے ایک کرسٹین سب بائبل میں کتنے بار استعمال کے جسی کو معلوم ہے ہم نی تائمز is the word کرسٹین used in the بائبل ہندر تائمز پیفتی تائمز no only three times کئول تین بار ہم لوگ مسیح ہیں کرسٹین ہے یہ کئول تین بار ہی آپ لوگ google سرچ کر سکتے آپ وہ سارے آپ سے آپ لوگ سرچ کیجئے کتنے بار استعمال کیا اور جب بھی استعمال کیا ایک پرکار سے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لئے اور پترج بھی کہتا ہے آپ نے آپ کو کرنے کے لئے آپ شرمندہ مد ہوئے تو یہ شرمندہ کرنے کے لئے یہ مسیح شب استعمال کیا تو یہ انٹیکی کا منڈلی کے بارے میں میرے پاس ایک فوٹو تھا میں فوٹو دکھا تھا کہ یہ انٹیکی کا منڈلی کا جو ابھی بھی گوفہ میں وہ لوگ جہاں پر ملتے تھے خبر میں سنتے ستاو کے کارن ان کو بھاگنا پڑا اور سیریہ میں خریسٹین لوگوں کا بہت اچھا چار ہوا جس کے وجہ سے بھارت دیش میں بھی وہ لوگ آئے اور کھیرلا میں سیریان اورتھوڈاکس کے بارے میں آپ نے آگیا ہے فراوڈ فیلنگ ہوتا ارے ہم تو وہ اتنا پرانا منڈلی کے ہیں لیکن آج کے سیریان اورتھوڈاکس سے نہیں سیکھیں گے لیکن پہلا چھتابدی کے انٹیوکا منڈلی سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہ پر جو پرچارک لوگ جو ہیں ہم لوگ پہنچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بارنباس کھا سے مالوم ہے where is بارنباس from کسی کو یاد ہے where is بارنباس from which place is بارنباس from those of you who have read acts of the apostle where is barnabas from which place okay acts chapter 4 verse 36 you don't need to open he is from an island called cyprus ایک deeep se سائپریس نام کا deeep سے ٹھیک ہے اور یہ سائپریس اگر آج کے تاریخ میں کون سا مہادویب میں پڑتا ہے مالوم ہے which continent does this belong to you know to Europe it's a European island سائپریس okay so بارنباس سورج deeep کا ہے دوسرا ویٹھنی کا نام یہ Simon Simeon تو یہ نگر نام ہے اس کا in in english is nigger okay تو nigger جو آج کا nigeria nigeria کہا پر پڑتا ہے کون سا مہاد دیش میں ہے آفریکا تو آفریکا کے لوگ کیسے دکھتے ہیں ہاں کیسے دکھتے ہیں گورے ہے کھالے ہیں کھالے لوگ ہیں تو ایک african آدمی ہے پھر Lucius آر یہ سیرین 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 یہ آج کا تاریخ میں لیبیا ہے یہ بھی آفریکا سے آفریکا کا دیش لیکن شاید لوگ Lucius جو ہے دوسرا نام اس کو لوگ بھی بول سکتے ہیں اور کوئی بائیبل کومنٹیٹرز کہتا ہے کہ لوگ جس نے پریریتوں کا کام کا پستق لکھا یہ وہ سکتا ہے لیکن اس کا نام سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک یونانی ویکتی he was a greek person to greek جو ہوتے ہیں گورے لوگ ہوتے ہیں he is a European over here اور menen menen ایک عجیب ویکتی ہے کیونکہ menen کہاں سے ہے کس کا گھر میں وہ بڑا ہوا انگلیز میں لکھا ہے herod the tetrak herod has کا دود بھائی یہ مراتی میں کیا لکھا ہے herod کا بھائی ہے herod راجہ بروبر وارڈلا اندی میں دود بھائی کیا ہوتا ہے مرلہ ایک ہی ماں سے دود بیا ہوا ہے بار پنا پسند اوکے تو یہ مینن جو ہے راج گھر آنے کا ہے راجہ کا گھر سے آیا تو بڑا جات کا ہے بہت ہی امیر آدمی ہے راجہ کا گھر سے آیا ہے لیکن یہاں اس انتیوکہ مانڈلی میں یہ ایک پرکار کا ایک اندھر جیسا ہے اور پانچوہ جو ہے کون ہے Saul اور Saul کہاں تاریخ میں یہ تارسس کہاں آتا ہے کسی کو معلوم ہے where is تارسس in which country in present day yes turkey okay turkey in hindi what is it turkey only بولتا ہے same okay Turkestan Turkestan okay Turkestan تو Saul جو ہے Turkey کا دینیوال لیکن ایک یہ ود he is a Jew تو میں یہ کیوں پوسنا باتا رہا یہاں پر اپنے ہاں کو کند بولنے والے کتنے ہم کندگا سو کندگا تو بہت سارے ہیں بہت اپ کندگا ہم نی مراتی پیپل پیس 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 مراتی مراتی اوکی جوائی شوش مراتی ہم نی تیلوو بہت سارے تیلوو بہت سارے تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں پربو نے بھین بھاشا بھونے والے لوگوں کو اس مراتی میں رکھا ہے جیسے یہ انتکہ مراتی میں الگ الگ بھاشا بھونے لوگ وہاں پر ہیں صرف ایک ہی بھاشا کے اوپر فوکس نہیں صرف مراتی کو مراتی مراتی نہیں سب کے لیے کندگ بھی ہونا چاہیے بھونے چاہیے اور کونسا بھاشا آپ سن رہے ہیں ہندی وہ بھی ٹوٹا پوٹا ہندی اچھا ہندی نہیں لیکن ہم لوگ کیا ہے اوپن ہے پربو کا کام کسی دل میں بھی ہو سکتا ہے اور صرف ایک ہی بھاشا کے اوپر فوکس نہ کر کے سب کے لیے ان سب کو بھولانا چاہیے سب کے لیے سمیں یا سب کے لیے فوکس کا اوپیوک سب بھاشا میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انجیوکا مانجلی میں اس پرکار کے لوگ الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جب ہم دیکھتے اس تیرہو آدھیا کو جب ہم دیکھتے تیرہو آدھیا سے لیکر اٹھاوئی سب 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 موکھیا ویکتی کون ہے یہاں پر جو کاریا کر رہا ہے پاول اوکے تو اس لئے کوئی لوگ کہتے اس is the acts of پاول acts of the apostles یا بٹ اس میں سے موکھیا ویکتی جو ہے پاول پاول لیکر 12 acts chapter 1 to 12 کس کے بارے میں زیادہ بات کیا گیا ہے پیٹر پترس کے اوپر تو chapter 1 to 12 acts of پیٹر لیکن جب ہم 12 و آدھیا میں جاتے ہیں 12 و آدھیا میں بہت بڑا گھٹنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یاکوب جیمز جو پروبیش مسئی کا ایک نزدیک کا شش پیٹر جیمز اور جون ہمیشہ پروبیش مسئی کی ساتھ رہنے والے شش تھے اور جب پروبیش مسئی کا روپانتر بھی ہوا اس پہاڑ پر تو کون تھے پیٹر جیمز اور جون تو یہ تین شش تھے اس میں سے جیمز جو ہے حیرود راجہ مار دیتے شاید تلوار سے اس سیر کو کٹ دیا اور پترس کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے اور حیرود راجہ سوچتے کہ کل ابھی تھوڑا تیوار چل رہا تیوار ہونے کے بعد اس پترس کو بھی مار دوں گا لیکن کیا ہوتا ہے پترس جیل سے بھار نکلتا کیسے پرمیشور کا دوت آتا ہے پرس ورگ دوت آتا ہے اور اس کو جیل سے مُبت کر دیتا ہے لیکن جب بھارہ آدھی کو جب انت میں پڑھتے ہیں چیپٹر ٹویل میں پھر آ آ ایکس چیپٹر ٹویل میں آ اوکی انور سیونٹین سترہ پت کو درہ پڑھئے بھارہ سترہ ٹویل سترہ پترس یروشلیم کا مانڈلی سے چلا گیا کسی کو پتا نہیں تو تب سے پترس کا پرچار جو ہے شانتی سے اگڑا چپچا سے ہو رہا تھا اور ابھی پترس جب کہتا ہے کہ وہ بیبلون گیا شاید بیبلون گیا کیونکہ پترس کا چٹی جو ہے وہاں سے لکھا گیا یا وہ انتیوک بھی گیا کیونکہ گلتی کا پستق میں پترس جب انتیوک پہنچا پول نے پترس کو ڈاٹا ایک مسیح کا ویکتی ہو تو تم کیا آپ کیوں صرف یہودیوں کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہا ہے ان یونانی لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤ تو پول کو وہاں پترس کو ڈاٹنا پڑا وہ کہاں ہوا یہ گھڑنا انتیوک کا مندلی میں تو پترس جو ہے چھوڑا چپ ہو گیا اور شانتی سے آپ کام کو کر رہا ہے پروپو کا کام کر رہا ہے لیکن ابھی کون آگے آگیا اور اس لئے تیرہ واد چپٹر ترٹین سے پولوس کا کمینڈیشن بارنبوس کا کمینڈیشن کے بارمی ہم لوگ پڑھ دے مندلی کے لوگوں نے چُنا دیکھا کہ فرمی نے ان کو سنا اور ان کو بھیج دیا وہاں سے بھاگ پروپو کا کام کرنے کے لئے بھیجا لیکن جب ہم اس مندلی کو دیکھتے ہیں ان لوگ کیا کر رہے تھے how did they come to this realization that god had chosen بارنبوس and paul what was it کیا ہوا تو وہاں دو پد میں ہم لوگ پڑھتے جب وہ اپواس صحید پربو کی اپواس نہ کر رہے تھے تو پویتر آکما نے کہا میرے لئے بارنباس اور شاول کو اس کام کے لئے الگ کرو جس کے لئے میں نے انہیں بڑھا ہے تو کیا کر رہے تھے وہ لوگ کیا کر رہے تھے ماں پر اپواس اور پڑھنا تو اپواس ہو رہا ہے کیا پچھے سال پر کتنے لوگوں نے کتنے دن کے لئے اپواس کیا میں ہاتھ اپر کرنے کے لئے نہیں بولا یہ سوال آپ نے آپ کو پوچھ ہم نے کی فاس جی اور کچھ دیس نے فاس دن لائس جی آپ میڈیکل چیک آپ کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہے اپواس کرتے کنے میڈیکل چیک آپ سکین کرنا ہو پانی پی نہیں پی دوکٹر نے بولا تب کیا ہوتا ہے اپواس ہوتا ہے لیکن جب آپ ادھیاتمی باتوں کے پارے میں سوچتے مانڈالی کا حوستہ دیکھو پریوار کا حوستہ دیکھو میرے پریوار میں اور بھی لوگوں کا ادھار نہیں ہو اگر بچے مر جائیں گے وہ نرک میں جائیں گے تو اس کے لئے چنت ہے چنت ہے کہ اس کے لئے اپواس کرنے کے لئے تیار ہو ایک دن ایک سمیں ایک وقت کا روٹی چھوڑنے کے لئے تیار ہو کیا پربو کے لئے اپواس کرنے کے لئے نیو ٹیسیمت پریکٹس اور دکھ کی بات ہے ہمارے منڈلوں میں اس کا پریکٹس ہی نہیں ہے ہاں اچھے پرچھارک ہے اچھے جیان سے بھرے ہوئے لوگ ہیں لیکن اپواس کرنے والے بہت بہت ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ نرنے لیں گے کہ آنے والے سال میں ایک وقت کرو ایک ہفتے میں کم سے کم ایک وقت کا روٹی میں چھوڑنے کے لئے دیا دیا ہم ایک وقت روٹی میں چھوڑ دوں گا اگر پراتنوں کا وشیوں کا پکڑیں گے کتنا گھنٹا لگے آپ ایک 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 وشی لے کر تو اپ بولو ایک وقت کا روٹی میں چھوڑ دوں گا ایک سمیہ کا کھانا میں چھوڑ دوں گا اور میں پراتنہ یہ لیرنے آپ میں دوبردستی نہیں کر ستھا ہو پرابو اگر آپ کے دل سے بات کر رہا ہے تو آپ یہ نشجے کر ستے فاست ان پرائی اپاس ساہی پرابو کی اپاسنا ان 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 لگلیش میں ایسا لکھا ہے کہ اپاس چل رہا ہے بات وہ وہ مینیسٹرین لگلیش پرابو کی اپاسنا کر رہے تھے مینیسٹرین لگلیش پرابو کا سیوہ کر رہے تھے تو پرابو کا سیوہ اپاس کے جریے ہی ہم لوگ کر سکتے ہم لوگ seven فیس of جہوہ کے بارے سنا we all know اور we read in leviticus chapter 16 there are the feasts of جہوہ leviticus chapter 23 nebhi vya 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 لیوٹیکس چپٹر سکسٹین ورس ٹوئنٹی نائن درہ کھولیے اپو آج کے بارے میں یہ کیا لکھا ہے وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چپٹر سکسٹین ورس ٹوئنٹی نائن تو وہ شب انگلیش میں افلیکٹ ہے مددہ آپ نے آپ کو کھلیش دے دو آپ نے آپ کو کیا کرنا ہے کھلیش دینا وہ کھلیش شب جو ہے وہاں پر یا افلیکشن کے بارے میں جو لکھا ہے تو وہ ایک پرکار کا اپواس ہم لوگ بول سکتے ہیں it's a fast اور یہ کھلیش شب اگر آپ سرچ کریں گے تو سات بار آئے گا سات بار تو سیون فیس رب جائے ہوا there is seven fast اور جائے ہوا ملکہ سات یوار بھی ہے خوشیوں کا اور سات بار اپواس بھی رکھنا ہے لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا سال میں سات بار تیوار منانے اپواس کا تیوار منانے کے لئے نہیں بولا لیکن میں بس request کر رہا ہوں at least one meal fast for one meal and pray for the Lord کم سے کم ایک بار ٹھیک ہے سو وہ واپس آئیے پریریتوں کا کام میں اور اس کا تین پرد میں وہ دکھائے کی تب انہوں نے اپواس اور پراتھنا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں ودا کیا ان کو ودا کیا ابھی وہ ودا کیا شب جو ہے لائٹن میں لائٹن میں اس کا یہ شب جو ہے میشید جس سے ہم لوگوں کو میشنری یہ شب ملتا ہے میشنری کا مطلب جو بھیجا گیا ابھی میشنری لوگ ہمارے دیش میں آیا پرچار کیا اور یہ بیلگاوم کا مانڈلی بھی میشنریوں کے دوارہ ہی شروع ہو is that right انٹی آپ لوگوں نے میشنریوں کو دیکھا نا اس مانڈلی میں کتا چالیس سال پہلے کتنے سال پہلے ستر سال پہلے ابھی بھی شنکیشوار میں ہے آنٹی کیز مشنری ہم لوگ ان کو میشنری کہتے لیکن میشنری کا ارث کیا ہے ان کو بیڑا گیا ہاں آنٹی میش کیز آئی اپنا دیش اپنا پریوار اپنا سماج کو چھوڑ کر یہاں پر ہی آتربسی تو اسی پرکار سے کیا اس شتاپتی اس اس یک کے نو جوان لوگ مشنری بننے کی لئے تیار ہے کیا are young people of this generation ready to become missionaries remember Hubli Miraj passenger کون جاگیا from Hubli till Miraj there are so many assemblies but who is going to go and teach yes our fathers did it uncle Luke has done it that generation has worked hard they have toiled انہوں نے اپنا پورا خون پسینہ بھا کر انہوں نے کام جیا پرکو کے لئے اپنے باپ داداؤں سے ہم بھی سکھیں گے we have to learn اور اگر ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر پچاس سال پرکو کے آنے میں دیری ہوگا ہم لوگ سوچ رہے آج رات کو پرکو آئے گا تو بہت اچھا ہاں مشنری بننے گا ضرورت نہیں آرے تھوڑ کے آرے لیکن اگر پرکو کا آنے میں دیری ہوگا پچاس سال دیری ہوگا ویلکم منڈلی کا عوستہ چاہ ہوگا what is going to happen to this ssend day کون کرے گا کام who has بچے بیٹھے سامنے دیکھ وہ کیا بنے ہاں ڈاکٹر بننا ہے وکیل بننا ہے انجینئر بننا ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن مشنری کون ہے کون کرے گا بھائی کام خوبلی سے لے کر میراج تک ارے اس بھار مجھے لیٹر میرا سسور کے بائبل میں جب ان کا بائبل کھولا ان کے بائبل میں مجھے ایک لیٹر ملا اور یہ لیٹر انکل میرش کر کھائی اور جب میں نے یہ لیٹر پڑا میرش کر انکل کا کام میں حیران ہوا یہ ڈیٹ ہے 2008 26 آگست 2008 انکل کہ رہا موسیقی شکریہ بوکتہ آگی آگست موسیقی بڈیو آگست سارے لوگ اشو مسیق کو مانتے ہیں لیکن پربو کر کے نہیں مان رہے ہیں آج یہ میراج کرنکل کب لکھا ہے دو ہزار آٹھ میں وہ لکھا ہے many are misguided let us pray for the leaders that repentance and lordship of christ we preached yes let us pray for the leaders کیا اس مانڈلی کے جو پراشین ہے انڈرز ہے کیا آپ ان کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی پراتنہ کیجئے اور یہاں پر اگر میراج کرنکل کا سکیجول کو آگر آپ دیکھیں گے کتنا بیزی ہے he's in his 70s 2008 how old would have he been in his 70s i think کہاں پر جا رہے ہیں تیلگو منڈلیوں میں پھر کھانا پور جا رہے ہیں پھر پونے میں جا رہے ہیں پھر وہ بیتل بیلیورز محسور پھر ملوالی پھر جالنا دیکھو اس عمر میں ستر سال کے عمر میں انکل پربو کا وچن لے کر پھر جا رہے ہیں پھر میرے سے بھی زیادہ ہی آنکل جو ہے اتنا بیزی ہے میں آپ نے آپ کو سوتا رہے ہیں میں اس کو ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں یہاں پھر 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 کا وچن سکھانے کے لئے لیکن ستر سال کے عمر میں بھی انکل ویشت ہے اور صرف یہ میراج کر انکل کا بات نہیں ہے دیانے ناوڑے انڈرو جان جتنے بھی پرچارک بڑے لوگ تھے یہاں پر ایسی پرکار سے ویشت تھے پربو کے کاموں میں پربو کے کام میں ویشت تھے لیکن آنے والے یوگ میں کھون کرے گا اس کا کام جب ہم تھوڑا سا تین اور باتیں ہم لوگ دیکھیں گے اور میں پاس منٹ باگے another 5 minutes i'll stop at 12 o'clock تین یا چار باتیں جو ہے جو یہ لوگ نربر جس پر وہ لوگ نربر تھے بارنباس اور پال they were the مشنری یہ لوگ مشنری تھے یا پرچارک بنے اور جس پر وہ لوگ نربر تھے آج بھی انہی باتوں پر ہم لوگ نربر ہو ساتے we also can depend on these 3 or 4 things that they depended on تو جب ہم اس ادھیائی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا دو پت میں ہم لوگ پڑھا کی پویتر آتما پویتر آتما نے ان کو چنا کام کے لئے تو we need to depend on the holy spirit پویتر آتما کے اوپر ہم لوگ ان کو نربر رہنا ہے how many of you feel the holy spirit working پویتر آتما شریف ایک feelings نہیں ہے what is the word feelings ایک anubhav نہیں ہے لیکن پویتر آتما ایک ویکتی ہے اور وہ ویکتی آپ سے بات کر سکتا ہے پچھتے سال بھر پویتر آتما نے آپ سے بات کیا کے نہیں کیا سنائے کے نہیں پویتر آتما پویتر آتما آپ کے دل سے بات کر سکتا ہے depend on the holy spirit دوسرا ہے دیکھو اگر میں سارے references میں آپ کو میں دے رہا ہوں اگر آپ آپ کے پاس ایک pencil ہے پین کے ساتھ مت کیجئے لیکن اگر pencil ہے آپ کے بائبل میں آپ underline کیجئے word of god پرمیشور کا وچن پانچ پد میں آپ دیکھیں پرمیشور کا وچن ہے سات پد میں آپ دیکھیں گے وہاں پر پرمیشور کا وچن ہے چھبیس پد میں آپ دیکھیں پرمیشور کا وچن ہے چوال 44 میں اگر آپ دیکھیں گے پرمیشور کا وچن ہے 48 میں آپ دیکھو پرمیشور کا وچن ہے 49 میں آپ دیکھو وہاں پر بھی پرمیشور کا وچن the word of god تو یہ لوگ کس کے اوپر نرمبر کر رہے ہیں what are they depending on the word of god پچھلے سال پر ابھی انتیم دن سال میں کتنے لوگ نے پورا اتپتی سے لے کر پرکاشی دو آکھے تک پڑھا ہاتھ اوپر مد کیجئے یہ اپنے آپ سے پوچھو have you completed the whole bible from genesis to revelation if not یہ آنے والے کل سے آپ کے mobile میں جتنے لوگ mobile سے پڑھتے ہیں plan بنائیے to complete the bible in one years تین مہنے میں complete کر سکتے میں نے کیا تین مہنے میں پورا bible آب کے جریے میں نے complete بھی کیا in 3 months you can complete it but take time in one year starting from tomorrow 1st of jan till 31st read the whole bible جتنا آپ پڑھیں گے اتنا پربو آپ سے بات کرے گا پڑھے گا ہی نہیں تو پربو آپ بات you سننے گے جب تک پربو کا بات پڑھیں گے تک پربو کا بات آپ نہیں سننے گے ٹھیک ہے so first they depend on the holy spirit بہتر آتمے کو پر وہ نربر کر رہے ہیں پربو کا وچان پر وہ لوگ نربر کر رہے ہیں اور ایک بات جو بار بات ہو رہا ہے جب پولوس پرچار کر رہا ہے تو وہ پربویشی مسیح کا پنورتھان the resurrection of the Lord Jesus Christ وہ 30 پاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 33 پاتھ میں 34, 37 ورس 30, 33, 34, 37 پول کیا پرچار کر رہا ہے پربویشی مسیح کا پنورتھان کے بار میں اور پربویشی مسیح کا پنورتھان میں ہی شکتی ہے philippians chapter 3 ورس 30 the power of the resurrection is with you پرمیشور کا سامرتھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو پنورتھان کے اوپر آپ کو منند کرنا پڑے گا you'll have to meditate on the resurrection اور کیوں ہر رویو آر کو اس پرکار سے پربویشی مسیح کا پنورتھان کو آم یاد کرتے ہیں پربویشی مسیح یہاں مرا وہ گھارا گیا لیکن تسرا دن جیوٹا اور اس کا وہ پرچار کرتا ہے تو remember the resurrection of the Lord Jesus Christ اور چوتا چیز the fourth thing and final thing I will close over here تیف برکو ترہ پڑے verse 23 chapter 13 chapter 13 آیچ chapter 13 verse 23 بگا ترہ پرکو ترہ کار Adri ہماری بھائی انو آنند بتا رہے تھے ہمکو آج رات اگر پرابو آیا پارٹی میں جائیں گے کیا نہیں we are waiting for the promises to پرابیش و مسی کا ہر وعدہ پورا ہوگا ٹک ہے تو وہ نیلے آسمان کا گانا کہا کر آپ لوگ ختم کیجئے thank you